السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل پاکستان اور میں ہوں آپ کا مذبان ساجد آوان ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرونا کے اوپر دنیا میں ہونے والی تحقیق کے بارے میں بتائیں گے لیکن ناظرین ان تمام معلومات کو آپ سے شیئر کرنے سے پہلے ہمارے چینل سپیشل پاکستان کو سبسکرائب کر لیں ناظرین امریکہ کی فوٹ اینڈ ڈرگ ایڈمسٹریشن میں مریضوں کو ملیریا کی دواہ کلوروکوین اور ہیڈروکسی کلوروکوین کی مشروط اجازت دیتی ہے ناظرین چائنہ بھی کرونا کے مریضوں پر اس دواہ کا استعمال کر رہا ہے اور اس سے مصبت نتائج مل رہے ہیں ناظرین چین کے نائب صدر سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے بیان دیا کہ چین کرونا وائرس کی ابتدائی ویکسین کو اپریل کے آخر میں کلینیکل ٹرائلز کے لیے جمع کروا دے گا ناظرین نیشنل ہیلتھ کمیشن کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ہمارے اندازے کے مطابق اپریل میں کچھ ٹیکیں کلینیکل ریسرچ میں داخل ہوں گے اور ہنگامی صورتحال میں ان کو استعمال کیا جائے گا سائنس دانوں کا کہنا ہے ناظرین کہ دنیا کو ویکسین کی تلاش کے لیے بہت طویل سفر تہ کرنا ہے قومی انسٹیوٹ برائے الرجی اور دوسری امراض کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ محصر ویکسین کی منظوری کے لیے ایک سال کا عرصہ لگ جائے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل اسپیشل پاکستان کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان ساج دوان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ